ملت اسلامیہ کے پاس سب کچھ ہے اللہ آپس میں اتحاد نہیں ہے اور کوارڈینیشن نہیں ہے اگر اتحاد اور کوارڈینیشن پیدا ہو جائے تو یہ ملت آج بھی سارے اقوام کی امامت کرنے کی اہل ہے ملت اسلامیہ کی بات ارس کر رہا ہوں ملت اسلامیہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ قوم جو اتنا عشری ہے اس پر ذمہ داریاں اور زیادہ ہیں اس لئے کہ ملت تو پوری ملت اگرچہ ملت اسلامیہ ہے مگر اس کے پاس اتحاد کا کوئی معصوم مرکز نہیں ہے اس لئے انتشار یقینی ہے جب کسی کو آپ معصوم نہیں مانیں گے تو ہر ایک پر تنقید کا دروازہ کھلا رہے گا ہر ایک سے اختلاف کی گنجائش رہے گی بھائی وہ ہوں گے بہت بڑے مشتہد مگر معصوم تو نہیں ہیں وہ ہوں گے بہت بڑے مشتہد مگر معصوم تو نہیں ہیں لیکن اگر کہیں معلوم ہے وہ کہ یہ شخصیت معصوم ہے تو اختلاف کا دروازہ بند ہو جائے گا اختلاف کا دروازہ بند ہو جائے گا اسی لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ کے لئے اتنا عشری حضرات کے لئے تو اختلاف کا کوئی محل ہے ہی نہیں اس لئے کہ آپ کے پاس معصوم کردار موجود ہیں اور تاریخ میں اگر لوگوں نے بعد پیغمبر کسی کی عصمت کا انکار کیا تو اس میں بہت سے حضرات وہ ہیں جو جانتے تھے کہ علی معصوم ہیں مگر انکار اس لئے کیا کہ عصمت کا اقرار کرنے کے بعد اختلاف کا محل باقی نہیں رہے گی اگر مان لے کے معصوم ہیں تو اختلاف کیسے کر سکیں دلیل عصمت کیا ہے دلیل عصمت کیا ہے اب بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے تو عرص کرتا چلے دلیل عصمت ایک دو دلیل ہیں وہی حدیثیں جو تمام مسلمان محدثین نے نقل فرمائی ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اس حدیث میں مسلمان محدثین کو اختلاف نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہ ارشاد فرمایا حضور نے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اگر صرف ایک فقرہ ہوتا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں تو عصمت ثابت نہیں ہوتی ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے جی ہم قرآن کے ساتھ ہیں جہاں قرآن وہاں ہم جدھر قرآن ادھر ہم یعنی یہ ہماری طرف سے اعلان ہے کہ ہماری سعی یہ ہے ہماری کوشش یہ ہے ہمارا ارادہ یہ ہے ہماری نیت یہ ہے ہمارا عزم یہ ہے کہ جہاں قرآن ہو وہاں ہم رہیں جدھر قرآن ہو ادھر ہم رہیں اور فرمارے آپ جو قرآن کہے وہ ہم کریں یہ ایک رخ کی بات ہے مگر اگر پیغمبر گواہی دے دیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن علی کے ساتھ تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن کبھی کسی ایسے فرد کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا جہاں امکان خطا ہو اب یہ حدیث سب کو معلوم ہے پھر بھی کہتے ہیں علی معصوم نہیں ہے یعنی اب یہاں نعوذ باللہ یہ کہنا کہ علی معصوم نہیں ہے تو کیا ہم یہ مان لیں کہ قرآن بھی معصوم نہیں ہے دوسری حدیث تمام بزرگ اور بزرگوار محدثینِ عالمِ اسلام تسلیم کر دیں مشہور حدیث علی مع الحق والحق مع علی علی حق کے ساتھ ہیں حق علی کے ساتھ ہیں یہاں بھی پہلے تو اتنے ہی فقرے پر غور کر لیے وہی تقریب استدلال جو میں نے اس سے پہلے حدیث میں ارز کی اگر صرف اتنی بات کہی جاتی کہ علی حق کے ساتھ ہیں تو یہ ویسے ہی بات ہوتی جیسے ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے ہم تو روزانہ صبح سے شام تک دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم حق کے ساتھ ہیں جانتے ہوئے کہ ہم باطل پر ہیں اور باطل کے ساتھ ہیں پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں جی ہم تو حق کے ساتھ ہیں ہم تو حق کے ساتھ ہی ہیں ہم حق کے ساتھ ہیں مگر حق ہمارے ساتھ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے اب یہ صرف مولا علی خود نہیں فرما رہے ہیں نہ وہ جملہ مولا علی کا ہے نہ یہ جملہ مولا علی کا وہ بھی رسول کی گواہی ہے یہ بھی رسول کی گواہی ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ اور جملہ یہیں ختم نہیں ہوا پھر حضور حبیبِ کبریا محمدِ مصطفیٰ خاتم النبیین امام المرسلین نے ہاتھوں کو اٹھا کر خدا سے دعا فرمائی اللہم ادر الحق ہائی زبادار علی پروردگار حق کو ادھر مور دے جدر علی مور جائے ہائی ہائی ہم معمولی یہ ہے علی کے عثمت یعنی حق کے ذریعے علی کو نہ پہچانو علی کے ذریعے حق کو پہچانو حق گونگا ہے حق کے پاس زبان نہیں آئے حق سامت ہے علی ناطق ہے علی بتائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے حق کیا ہے حق کیا ہے بات تو میں صرف یہ ارز کر رہا تھا صرف اتنی سی بات ارز کر رہا تھا کہ آپ کے پاس معصوم رہبری ہے اور اس کے بعد پھر ایک جملہ اور ارز کر دوں تاکہ بعض اور شکوک و شبہات دل و دماغ و ذہن و ضمیر سے دور ہو جائیں تواہمات دور ہو جائیں آپ فرمائیں گے کہ ہاں معصومین تو یقیناً چہاردہ معصومین ہیں اور ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اور کہہ دوں کہ معصومین کی غیر موجودگی میں ایک بات کہی جاتی ہے مغرب کا ایک پروپیگنڈا ہے زبردست میڈیا پہ اس وقت ایک ہی بات چھائی ہوئی ہے ایک عرصے سے کہ یہ بیچاری ملت یہ بیچارے مسلمان ان کے پاس کوئی رہبری نہیں ہے لیڈرشپ نہیں ہے رہبری نہیں ہے لیڈرشپ نہیں ہے یہ بات اتنی بار دہرائی گئی کہ اب ہماری زبانوں پہ بھی آنے لگی ہے ہم بھی وہی بات دہرانے لگے کیا بتائیں ہمارے پاس تو رہبری نہیں بس ہماری مصیبت یہ ہے کہ رہبری نہیں ہے ہماری ملت کی ابتلا یہ ہے کہ رہبری نہیں ہے یہ غلط ہے تصور کے رہبری نہیں ہے آج بھی ہمارے پاس رہبری ہے یہ میڈیا نے غلط طور پر آپ کے کانوں میں ایک بات ڈال دی اور آپ کے موہ میں اپنی زبان رکھ دی وہ دوسرے ہوں گے جن کے پاس رہبری نہیں ہے آج بھی ہمارے پاس رہبری ہے معصوم رہبری بھی باقی ہے اور ظاہر بظاہر غیر معصوم رہبری بھی ایسی رہبری ہے کہ جس کے دامن پر گناہوں کا داغ نہیں ہے مجھے گاہ مجھے گاہ مجھے گاہ